بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا اجمال من تجملن تجملا وستعید استعازتا ثم اقیم اقامتا وغالبا ذتا لزم مزدر کے اوزان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگر آپ کو یاد ہے تو کل سے ہم نے مزدر سلاس مجرد کے تین اوزان کے مسادر کے بارے میں بات شروع کر دی ہے تو فعلہ لازم کا مزدر بتایا فعلہ متعددی کا مزدر بتا دیا فعلہ لازم اور متعددی دونوں کا مزدر بتا دیا اب تیسرا وزن ہے فعلہ لازم اور متعددی دونوں نہیں ہوتا ہے صرف لازم ہوتا ہے لازم کا صغرہ استعمال ہوتا ہے اس کے مزدر کے دو وزن ہے زیادہ نہیں ہے دو ہے ایک فعلہ کا فعلہ تناتا ہے دوسرا فعالتن آتا ہے فعولتن فعالتن یہ دو وزن فعولہ کے لئے ہے بہت زیادہ نہیں ہے پھر اس کے بعد مسانیب نے کہا جو اوزان ہم نے قانون کے مطابق بتایا اس کے خلاف کہیں پہ وزن آئے تو اس کو سمائی قرار دے یعنی باب نقل ہے عرب سے نقل ہو گیا ہے خلاف قانون شمار کیا جائے گا وہ قیاسی نہیں ہوگا اس کی کئی مثالیں دیتے ہیں شاری سب مسانیب نے دو مثال دیا ہے باقی شاری نے کئی اور مثالیں دی ہے جو خلاف قائدہ مزدر کا وزن آیا ہے اچھا اس کے بعد سلاسی مجرد کی تفصیلات مکمل ہونے کے بعد سلاسی مزید کے ابواب اور ربائی مجرد ربائی مزید تو ان کے مزدر تمام مزدر کے اوزان قیاسی قانون کے مطابق بنتا ہے ہر باب کے لئے اپنا مخصوص مزدر ہے جیسے کہ باب تفعیل کا مزدر تفعیل کے وزن پر ہے اگر اس کا لام الفیل حرف صحیح ہو تو تفعیل کا وزن ہی آئے گا جیسے کہ اگر باب تفعیل کے فیل میں لام الفیل حرف علیت ہو یعنی فیل معتل ہو تو اس کا وزن عام طور پر تفعیلہ کے وزن پر آتا ہے تفعیلہ جیسے کہ تذکیہ زکہ یزکی تذکیہ تن مزدر آتا ہے یہ باب تفعیل میں پس باب تفعیل کے مزدر کی دو افضان ہو گئے اگر حرف صحیح ہو تو تفعیل کا وزن ہے اگر معتل ہو تو تفعیلہ کا وزن ہے پھر باب افعال کا مزدر تو ایک وزن ہی ہے افعال افعال يفعلو افعال اکرم یکرمو اکرام باب تفعیل کا مزدر کیا آتا ہے تفعیل کے وزن پر ہی آتا ہے ہر باب کے مزدر کے نام سے باب کا نام رکھا ہے نام باب تفعیل باب افعال باب تفعیل تو تفعیل باب مفعالہ مفعالہ وہی مزدر مفعالہ کا وزن ہے باب استفعال میں مزدر کیا آتا ہے وہی استفعال کے وزن پر ہی آتا ہے لیکن یہاں پہ باب افعال اور استفعال میں این الفیل حرف علت ہوتو وہاں پہ ایک اور وزن بھی بتایا ہے وہ اصلی وزن سے اعلال کے بعد بنتا ہے اگر بابِ افعال کا عین الفیل حرف اللہ تو یعنی اجواف ہو علمِ صرف کے اسطلاح کے مطابق اجواف ہو تو اس کے اصلی وزن میں اعلال ہوتا ہے اسے کہ اقام یقیمو اقواما اس کا اصلی مزدر کیا ہونا چاہے اقوام پھر واو کے حرکت تو ماقبل کو دیتے ہیں پھر واو علیف میں تبدیل ہو جاتا ہے دو علیف جمع ہوتے ہیں ایک علیف بابِ افعال کا علیف ہے مزدر کا علیف دوسرا عین الفیل علیف دونوں علیف میں سے ایک علیف حضب کر کے آخر میں تائم مزدری لگاتے ہیں تو اقوام سے اقامتن ہو جائے گا اقامتن اقوامن سے اقامتن بن گیا اسی طرح بابِ استفعال میں بھی یہی قانون چلاتے ہیں استقامتن کہتے ہیں استقاما يستقیمو استقوامن ہونا چاہے بابِ استفعال میں اگر لے جائے تو استقوامن تو استقوامن میں واو کے حرکت کو مقبل کو دے دیا ہے اس کے بعد واو علیف میں تبدیل ہو گیا دو علیف میں التقائی ساکنین کی وجہ سے ایک علیف کو گرا دیتے ہیں اس محضوب علیف کے بدلے میں آخر میں تا لگاتے ہیں تو استقامتن ہو جائے گا جیسے کہ استعازتن تو استعازتن مصدر ہے بابِ استفعال کا اور این الفیل حرف اللہ ہے استعازا استعازا کہتا ہے نا میں پناہ لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے نا اعوذ یعنی میں پناہ لیتا ہوں تو استعازا یہ اعوذو سے ہے اعوذو اعوذو سے ہے سلسلسی مجرد اعوذو ہے تو این الفیل کی جگہ پر حرف اللہ ہے بابِ استفعال میں لے جائے کیا ہوگا استعازتن مصدر ہوگا پس یہ پہلے صفحے کا خلاصہ ہے اور اس کے بعد وہ ابواب جس کے شروع میں حمزہ وصل ہے حمزہ وصل والا تقریبا سات ابواب ہے فیلسلسی مزید میں پانچ ابواب ہے اور ربائی مزید میں بھی دو ابواب ہے تو سات ابواب حمزہ وصل والا ہے اس کے مصدر کا بنانے کا طریقہ اگلے صفحے میں بتائیں گے اگر وہاں تک اگر پہنچ سکے تو بتائیں گے ابھی ہم وہ عادہ نہیں کرتے ہیں وہاں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے اب عبارت دیکھ لو خلاصہ میں نے بتا دیا فعولتن فعالتن لفعولا فعولتن کا وزن ہے اور فعالتن کا وزن ہے کس کے لئے فعولا کے لئے فعولا سلسلسی مجرد کے این الفیل مضموم والا ابھی اس میں لازم اور متعدی کی بات کیوں نہیں کی ہم نے کل بتایا یہ فعل ہمیشہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے پس اس کے مزدر کے دو وزن ہے آسان کا دیاب کے لئے مثال دیتے ہیں جنابی مسننف صاحب سہول الامر یہ ایک مثال ہے اس کا مزدر آتا ہے سہولتن سہولا فعولا کے وزن پر ہے نا سہول الامر یعنی کام آسان ہوا مزدر آتا ہے سہولت سہولت تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یا آپ کی سہولت کے لئے ہے آسانی سہولت کا منہ آسانی تو سہولت کس وزن پر ہے فعولت دون کے وزن پر ہے سہولت بر وزن ہے فعولت اور سہولا فیل لازم ہے اور باہر بھی فعولا سے ہے تو یہاں مزدر دیلہ ہے فیل لائے ہے مزدر آپ خود بنائیں گے سہول الامر سہولتن دوسری مثال دیا وزید جزولا یہ فعالتن کے لئے مثال دیا ہے جزالتن آئے گا جزولا جزولا فیل ہے اس کا مزدر جزالتن آتا ہے فعالتن کے وزن پر یہ دوسرے وزن کی مثال ہے جزولا زید موٹا ہوا زید موٹا ہو جا جزالتن موٹا ہونا ہاں کتنا موٹا ہوا یہ پتہ نہیں ہے آپ اس کو فیتہ لگا کے دیکھنا پڑے گا کتنا لمبا چوڑا ہوا ہے ہاں اب یہ مثالیں ہیں زیدن جزولہ یعنی زیدن جزولہ جزالتن پس پھیل لائیا ہے مزدر نہیں لائے مزدر آپ خود لائیں گے نا وزن بتا دیا تو مزدر آپ خود بنا سکتا ہے سہولہ سہولتن جزولہ جزالتن دو مزدر ہو گیا کام ختم ہو گیا سلاسی مجرد کے بارے میں اس کے بعد کہتا ہے وَمَا عَتَ مُخَالِفًا لِمَا مَزَا اور جو مزدر گزشت قانون کے خلاف آتا ہے کل سے اب تک ہم نے ہر باب کے لئے علاق علاق مزدر کا وزن بتایا اس کے خلاف آنے والا ہے فَبَابُهُ النَّقْلُو وہ کلام عرب سے نقل ہونے والے باب ہے یہ سماعی کہلائیں گے قیاسی نہیں ہوگا کَسُخْتِن وَرِزَا جیسا کی سَخَتَ سَخَتَا یا سَخِتَا سے سُخْت مزدر آیا ہے اور یہ خلاف قانون ہے قانون کے متاظر نہیں ہے یہ اور رَزِعَ یَرْزَا سے رِزَا مزدر آیا ہے یہ بھی خلاف قانون ہے اور یہ با مزدر سماعی کہلائیں گے قیاسی نہیں ہے سمجھ میں آیا نہیں آیا مزدر کے اوزان بتا رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ علمِ سرب کی باتیں ہیں ہاں پہلے سے پڑھ کے آیا ہے اگر یاد ہے تو ابھی آپ کے لئے مشکل نہیں لگے گی وَغَيْرُزِ سَلَاسَتِن مَقِيسٌ مَسْدَرْهُ غَيْرِ سُلَاسِي کا مزدر قیاسی ہے جملے کا ترجمہ یہاں تک ہے وَغَيْرُزِ سَلَاسَتِن غَيْرِ سُلَاسِ غَيْرِ سُلَاسِ میں کونسے ابواب ہے سلَاسِ مزید کے دس باب ربائی مجرد ربائی مزید یہ تمام کی بات کر رہا ہے غیر سلَاسِ کے مزدر مَقِيسٌ مَسْدَرْهُ اس کا مزدر قیاسی ہے اس کا قانون ہے ہر ایک باپ کا اپنے مزدر کا وزن ہے ایک ایک علاہدہ وزن ہوتا ہے جیسا کہ باب تفعیل میں تقدیس تفعیل کے وزن پڑھاتا ہے باب تفعیل کے مزدر کی مثال دیا یہ باب تفعیل کے مزدر کا دوسرا وزن ہے جس میں مُوتال اللہم ہو پھیل مُوتال ہو تو تفعیل کے وزن پر آئے گا زکی زکی مزدر آتا ہے تذکیہ تن تذکیہ مانے پاک کرنا زکیہ اس نے پاک کیا یوں زکی پاک کرے گا تذکیہ تن پاک کرنا اب کیا پاک کرے گا کپڑا پاک کرے گا تو عام طور پر تذکیہ نفس کی پاک کرنے کو کہتے ہیں تذکیہ نفس تذکیہ نفس ہاں انسان اپنے نفس کو پاک کرے اخلاقی برائیوں سے اس کو تذکیہ کہا جاتا ہے اور جانور کو شرعی ترقی سے زباک کرنے کو بھی تذکیہ کہتے ہیں کیوں تذکیہ کہتے ہیں کیونکہ پاک ہوتا ہے نا اگر آپ شرعی ترقی سے بسم اللہ پڑھ کے قبلی کی طرح بروح کر کے جانور زباک کرے تو وہ پاک ہو جائے گا کھا بھی سکتے ہیں آپ کو اس کو کباب بھی بنا سکتے ہیں روز بھی بنا سکتے ہیں چالن بھی بنا سکتے ہیں بس تذکیہ اسی طرح زکاة میں بھی تذکیہ ہے زکاة بھی اسی تذکیہ سے ہے یہ آپ نے نئے مثال دے دیا ابھی زکاة زکاة کیا دے گا اس کے پاس تو کچھ بھی ہے نہیں ہے وزاک کی تذکیہ تن اچھا یہ ہو جائے باب تفعیل کے دو مزدر ایک تفعیل کا وزن ہے ایک تفعیلہ کا وزن ہے اگر آپ سے پوچھے بھئی تفعیل کا وزن کس باب میں مزدر ہے تو آپ کیا کہو گے باب تفعیل کا ہے باب تفعیل کا مزدر قیاسی ہے باب تفعیل کا نام لے لو اگر اس کا لام الفیل حرف صحیح ہو تو تفعیل کا وزن آئے گا اگر محتل ہو تو کیا آئے گا تفعیلہ آئے گا یہ دو دفعہ میں نے تقرار کر کے بتا دیا اس کے بعد باب افعال کا مزدر بتا رہا ہے یہاں تک باب افعال کا مزدر کی مثال ہے اجملہ باب افعال ہے نا اکرمہ اجملہ بروسد ہے اکرمہ افعالہ اجملہ اس کا مزدر آتا ہے اجملہ یجملو اجمالا اجملہ اجملہ کا معنی ہے کسی بات کو مجمل کرنا مجملہ یعنی محمل نہ سمجھ ہونا سمجھ میں نہ آنا مجملہ کہلاتے ہیں من تجملن تجملہ یہ باب تفعال کے لئے مثال دیا تجملن باب تفعال تفعال کا مزدر ہے اسی اجملہ سے باب تفعال بنا ہے تو تجملن ہو جائے گا تجملہ یا تجملو تجملن پس تجمل ہو تو یہ زینت کا معنی ہوگا یہ باب تفعال میں لے جائے تو معنی بدل جاتا ہے اجمل باب افعال میں مجمل بنانا ہے کسی چیز کو مبہم بنانا باب تفعول میں تجمل کا معنی ہے زینت کرنا خوبصورت بنانے کا معنی ہے وَاسْتَعِذِ اِسْتِعَازَتًا یہ باب استفعال کی مثال دیا استعِذ پناہ لے لو استعازتن پناہ لینا استعازتن مصدر کا اصلی وزن استعوازن ہے استعوازن استفعال کے وزن پر پھر ہم نے کیا کیا ہے واؤ کے حرکت کو منتقل کیا اس کے بعد واؤ علیف میں بدل گیا ہے اور ایک علیف حضب کر کے آخر میں تائم مصدریا لگائے دیا استعازتن ہو گیا ہے یہ باب افعال میں بھی ایک وزن اسی طرح بنتا ہے مثال دے رہے سُمَّ اَقِمْ اِقَامَتًا اس طرح باب افعال میں اقیم کا مصدر کیا تھا اقامتن آتا ہے اقامتن اصل میں کیا تھا اقوامن افعال کے وزن پر پھر جو اعلال کا طریقہ ہے وہی استعازتن ور طریقہ ہی ہے وَغَالِبًا ذَتَّا لَزِمْ اور یہ تائم جو مصدری استعازتن اقامتن کے آخر میں جو چھوٹی تائم ہے یہ تائم لازم ہے یہ تائم اواز ہے علیف محضوفہ کے بدل میں ہے تو یہ تائم رکھنا پڑے گا لازم ہے لیکن کبھی کبھار تائم کو ہٹا بھی دیا ہے قرآن کی آیت کی مثال دے رہے ہیں وَإِقَامَ الصَّلَحَ قرآن میں آیا ہے اقامت صلاح پڑا ہے اصل میں اقامت صلاح ہونا چاہیے تا کو ہٹا دیا کبھی کبھار ہٹا دیا لیکن عام طور پر تا لازم ہے تا کو رکھنا پڑے گا یہ بدل ہے یہاں تک خلاصہ مکمل ہو گیا اب تبارہ دیکھو شارع کی عبارت اب تو ہم نے مساند کی عبارت پڑھ لیا وَفُعُولَةٌ بِزَمِّ الْفَاحِ دیکھا کہاں سے پڑھ رہا ہے وَفُعُولَةٌ بِزَمِّ الْفَاحِ فَعُولَةٌ فَاعُ الفِحِلْ زَمَّةِ کے ساتھ پڑھو وَفِعَا وَفَعَالَةٌ بِفَتْحِهَا فَعَالَ فَا کو فتحے کے ساتھ مَزْدَرَانِ لِفَعُولَا یہ دو مزدر ہے فَعُولَةٌ فَعُولَةٌ سلسلسل مجرد عین الفیل مضموم ہو تو اس کے مزدر کی دو وزن ہے یہ فتح الفا وَزَمِّ الْعِنِ فَعُولَةٌ فَا فتحے کے ساتھ عین زمے کے ساتھ مثال دے رہے کہ سَهُلَ الْأَمْرُ سُهُولَةً سَهُلَ الْأَمْرُ کام آسان ہوگیا سُهُولَةً آسان ہونا آسانی کے مقابل میں کیا ہے مشکل ہے نا سَعُوبَ الْأَمْرُ سُعُوبَةً یہ شعرے بھی مثال دیا کام آسان ہونے کے اولاد کیا ہے کام سخت ہویا سَعُوبَ سَخْت ہونا سَعُوبَ سُعُوبَةً تو سعُوبَ کا مزدر بھی کیا آتا ہے سُعُوبَةً کے وزن پر آتا ہے فَعُولَةً کے وزن پر وَزَیْدٌ جَزُلَةً جَزَالَةً زیت موٹا ہویا جَزَالَةً موٹا ہونا مزدر ہے فَعَالَةً کے وزن پر آیا وَفَسُحَا فَسَاحَةً دوسری مثال شعرے نے دیا فَسُحَا فَسَاحَةً فَسِحُوْنَا فَسِحْا کا مہنہ ہے زبان جو ہے صاف ہو سُترہ ہونا سلیس ہونا سلیس کہتے ہیں اردو میں کی بات کو واضح بیان کرنے کو فَسَاحَت کے تارگی میں ہیں فَسَاحَت اور بلاغت وہ علم معانی بیان ایک پورا علم ہے اگر آپ کو توفیق ہو جائے تو وہ پڑھیں گے علم معانی بیان میں فَسَاحَت اور بلاغت کے قوانین بتائیں گے انسان کیسے فَسِحُوْ بلاغت ہو سکتا ہے کن قوانین کے رعایت کرنے سے یہ ہوگا تو یہ فَسَاحَت مزدر ہے فَعَالَتُن کے وزن پر ہے فَسُحَا اس کا ماضی ہے فَسُحَا فَسَاحَةً مثال ختم اس کے بعد جناب مسننف فرمایا وَمَا عَتَى مُخَالِفًا لِمَا مَزَا جو گزشت قوانین ہے اس کے خلاف آنے والے عوضان ہے فَبَابُهُ النَّقْلُ عَنِ الْعَرَابِ تو اس کا باب عرب سے نقل ہوا ہے یہ سمائی کہلائیں گے قیاسی نہیں ہے کَشُکُور وَشُقُرَان کہ سکی شکرہ سے مزدر شکور آیا ہے شکور مزدر ہے اور دوسرا مزدر شکران آیا ہے اب نیچے حاشہ نمبر چھے میں اس کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح خلاف قانون ہوا ہے یہاں پہ شکرہ بفتح الاول وَسُقُونِ الثانی وَقِيَازُ الزَّحَابَةُ زُحُو بھانش تو شکرہ کیا ہے فعلہ لازم ہے نہیں فعلہ متعدی ہے تو فعلہ متعدی کا قانون کال ہم نے بتایا تھا وَفَعْلُنْ قِيَاسُ مَزْدَرِ الْمُعَدَّ مَزْدَرِ مُتَعْدِی فَعَلَةُ تو مزدر کیا آنا چاہے فعلہ آنا چاہے تو شکرہ شکرن ہونا چاہے مزدر سمجھ مارا نہیں آ رہا ہے شکرہ شکرن شکرہ یشکرو شکرن تو شکرن نہیں آیا ہے شکور آیا ہے شکران آیا ہے تو خلاف قانون ہو گیا ہے نہیں ہو گیا جو قانون ہم نے بتایا ہے اس کے خلاف استعمال کیا وَفَعْلَ celebrate اصدر آیا ہے زَحَبَ يَزْحَبُ سَ تو زَحَبَا فَعَلَةُ فَعَلَةِ اللَّاضِمَ ہے فعلہِ اللَّازِمِ کا مزدر کیا بتایا تھا فعلہِ лازِم کے کئی اوزان بتایا اس کا اصلی جو ہے فَعَلٌ فَعَلٌ فَرَحٌ ہاں تو زَحَبَا يَزْحَبُ vemos مزدر زَحَبَان آنا چاہے زَحَبَان لیکن زَحَبَان استعمال نہیں کیا تو خلاف قانون ہو گیا نہیں ہو گیا قانون کے خلاف ہو گیا ہے یہ مزدر قیاسی نہیں ہوگا قانون کے خلاف ہے وَسُخْتِن وَرِزَا سُخْتِن وَرِزَا میں سُخْتِن سَخَتَ سے ہے مزدر اور یہ بھی فعلی لازم ہے تو سُخْتِن مزدر قیاسی سَخَتَ آنَا چاہے سَخَتَن فَعَلَن فَرَاق کے وضن پر اور یہاں پہ یہ نہیں آیا فَعَلْفِعَل زَمَّة کے ساتھ آیا سُخْتِن آیا سُخْت سُخْت معنی ناراض ہونے کے معنی ہے رِزَا رازی ہونے کے معنی ہے تو رِزَا بِكَسْرِ السَّانِی فِيهِمَا تو اس میں دونوں میں فعل کے وضن آنا قیاس تھا لیکن قیاس کے خلاف آیا ہے سُخْتِن میں فَعَلْفِعَل زَمَّة کے ساتھ آیا اور رِزَا میں فَعَلْفِعَل کَسْرَا آیا ہے حالانکہ یہ دونوں لازم ہے اور مزدر فعالوں کا وزن آنا قانون تھا قانون توڑ دیا اچھا یہ دو مثالیں تو مصنف نے دیا اب شارع کے جیب سے مثالیں نکل رہے بہت سارے مثالیں ہاں چار مثالیں شارع نے دیا اور یہ سارے افعال اس کے افعال بتا رہے ہیں مسادر شکرہ وزہبہ وسخطہ ورزیہ وبلجہ وبہجہ وشبعہ وحسنہ ہاں ابھی اس کے موبن نہیں ہو رہا ہے دیکھو ابھی ہم نے پہلے قانون اعلان کیا تھا اچھا ہاں مسادر شکرہ شکران اور شکور کس کا مزدر ہے شکرہ کا مزدر ہے اور زہاب کس کا مزدر ہے زہابہ کا مزدر ہے ساختہ ہاں ساختہ کا مزدر سختن آیا ہے اور رضا یہ رضیہ کا مزدر ہے اور بلجتن بلجتن یہ بلجہ کا مزدر ہے بلجہ بلجہ کا مزدر اصلی کیا ہونے چاہئے نیچے حجم دیکھا ہے بلجہ بیفاتل حین ای اشرا قائز کا مانا ہے بلجہ کا مانا چمکنے کا مانا ہے اور اس کا مزدر ہے اصلی قانون کے مطابق بلوج کے وزن پر آنا چاہے بلجہ 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 نہیں آیا ہے بلجتن آیا ہے تو خلاف قانون ہو گیا بہجہ کا مانا خوشحال ہونے کا مانا ہے خوشی کا مانا ہے بلجہ بہجہ کا مانا خوشی ہے اس کا مزدر بھی فعول کا وزن ہوگا بہج کیونکہ یہ فعلہ لازم ہے بہجہ نہیں آیا ہے بلکہ بہجہ آیا ہے شبعہ کا مانا کہتا ہے پیٹ بر جانا پیٹ برنا شبعان مزدر بھی شبعان بھی آیا ہے اور شبعین بھی آیا ہے تو یہ بھی خلاف قانون ہے اچھا آخری وزن کیا ہے حسنہ یحسنو حسنن حسنہ یہ فعولہ ہے فعولہ آج مزدر فعولہ کتنا بتا ہے دو وزن فعولتن و فعالتن تو حسنہ کا مزدر کیا ہونا چاہے خسونتن یا حسانتن ہونا چاہے حسنہ کا مزدر یہ دو وزن ہے اما حسنن تو کوئی بھی وزن نہیں ہے قانون کے مطابق نہیں ہے حسنن پڑا ہے حسنہ یا حسنن حسنن یعنی خوبصورت ہونا حسنن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حسنن خوبصورتی حسنن یعنی خوبصورتی تو حسنن مزدر کا قانون نہیں ہے مزدر کا قانون حسونتن یا حسانتن ہوگا یہ نہیں آیا بس بس ان کی مرضی ہے عرب والوں نے اپنے زبان کو الٹا استعمال کیا یا سیدھا استعمال کیا پہلے قانون بنا دیا بعد میں قانون توڑ دیا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر ہے بچہ دے دے یا انڈر دے دے اس کی مرضی ہے مثال سنا ہے نہیں سنا پس یہاں تک سلاسی مجرد کے مزدر کے وزن بتا دیا آپ کو اس کے بعد سلاسی مزید کے مزدر بتا رہیں گے غیر زی سلاسہ مقیس مزدرہ غیر زی سلاسہ سلاسی کے علاوہ مقیس مزدرہ اس کا مزدر قیاسی ہے اب قیاس قانون کے مطابق مزدر بنتے ہیں فقیاس فعلا سہیح اللام التفعیل تو سب سے پہلے باب تفعیل سے شروع کیا باب افعال تو بعد میں بتائے گا باب تفعیل سے آغاز کیا ہے بس فقیاس فعلا سہیح اللام فعلا کا مزدر کا قانون جو لام الفیل حرف سہی ہو تو کیا ہے التفعیل تفعیل ہے فقیاس فعلا یہ مبتدا ہے التفعیل خبر ہے جملہ پورا ہوگا فعلا کا مزدر کا قانون تفعیل کا وزن ہے ومعتل لہا التفعیلہ اور باب تفعیل کے معتل اللام کا قانون تفعیلہ ہے تفعیلہ کے وزن پرانا ہے اور باب افعال شروع کرے وَأَفْعَلَ السَّحِيْهِ الْعَيْنِ الْإِفْعَالُ اور باب افعال جو این الفیل حرف صحیح ہو تو اس کا وزن افعال ہے افعال وَالْمُعْتَلْ كَذَالِكَ اور مُعْتَلُ الْعَيْنِ بھی اسی طرح ہے وزن تو ایسا ہی آئے گا لیکن وہاں پہ تعلیل کرنا ہوتا ہے حرفِ اللَّت میں تبدیلی لانا ہوتا ہے لَاكِنْ تُنْقَلُ حَرْكَتُهَا وَالْفَا لیکن این الفیل کی حرکت کو فا کی طرح منتقل کیا جائے گا علمِ سرب میں اگر آپ نے پڑا ہے تو قوائدِ اعلال میں سے ایک یہ ہے کہ اگر حرفِ اللَّت متحارب ما قبل حرفِ صحیح ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں حرفِ اللَّت کو حرفِ اللَّت کی حرکت کو شیفت کرتے ہیں شیفت یعنی منتقل کرنا پیشے کی طرف لے جاتے ہیں حرفِ صحیح کہ حرکت نہ ہو ساکن ہو تو اس کی پیش لہ جاتا ہے تو یہ قانون جاری کیا پھر کیا ہو جا فَتَنْقَلِبُ عَلِفًا پھر این الفیل جو حرفِ اللَّت ہے وہ عَلِف میں تبدیل ہو گیا یہ دوسرا قائدہ ہے عَلِف میں کیوں تبدیل ہوتا ہے کیونکہ حرفِ اللَّت ساکن ہو گیا ما قبل فتحہ ہے فتحہ کے مناصبت سے وَا اور یا کو عَلِف میں تبدیل کرتے ہیں پھر کیا ہو گیا تیسرا قائدہ جاری کیا فتحہ زفو پھر اس عَلِف کو حذف کیا گیا حذف کیوں کیا کیونکہ التقائی ساکنین ہوتا ہے دو عَلِف دو عَلِف جمع ہو گیا اور عَلِف تو ہمیشہ ساکن ہی ہوگا تو التقائی ساکنین دو ساکن آپس میں تیچ ہونا عرب میں جائز نہیں ہے التقائی ساکنین على غیر حدی ہے التقائی ساکنین کی دو قسمہ اثروں میں آپ نے پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑا ہے تو ابھی سن لو التقائی ساکنین على غیر حد التقائی ساکنین على حد التقائی ساکنین على حد وہ ہے جو جائز ہوتا ہے اس کو کہتا ہے حد جیسا کہ قرآن کے آیتوں میں آخر میں آپ وقف کریں گے تو التقائی ساکنین ہوتا ہے جیسا کہ مَالِك يَوْمِ الدِّين الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آخر میں ساکن کیا تو یہاں بھی ساکن ہے یا نہیں ہے تو دو ساکن التقاہ ہو گیا التقاہ ساکنین یہاں پہ جائز ہو گیا اس کو کہتا ہے التقاہ ساکنین علا حدی اور ایک التقاہ ساکنین ہے جو جائز نہیں ہے حکومت کی طرف سے پابندی ہے عرب والوں کی طرف سے ہاں حکومت سے مراد حکومت پاکستان نہیں ہے بلکہ حکومت لغت عرب والوں سے اجازت نہیں ہے دو ساکنین ایک ساتھ پر نام اس کو کہتا ہے التقاہ ساکنین علا غیر حدی اور یہاں پہ ایسا ہی ہو گیا دو علیف جمع ہو گیا ہے ایک علیف کو ہٹانا پڑے گا وَيُعَوَّزُ عَنَهَتَّعُو فِرْ اس علیف کے بدلے میں تَا کو لائے گیا ہے جب علیف ہٹا دیا تو وہ تو ایک حرف کم ہو گیا نا اس کو بدل تو ملنا چاہیے بیچارہ ایک حرف کم ہو گیا تو علیف لگا دیا تو ہو گیا اقام يقیمو سے اقامتن ہو جائے گا اقامتن میں تعلیل کے سارے مراتب مراحل ہم نے آپ کو خلاصے میں بھی بتا دیا یہاں پہ بھی بتا دیا اگر سمجھا ہے تو آگے بڑھیں گے ورنہ اسی کو دوبارہ رگر لیں گے اقامتن اصل میں کیا تھا ابھی آپ اقوامن پہلا کام کیا کیا علیف کو علیف میں داریک تبدل نہیں کرتے واؤ کے زبار کو پہلے دے دیا قاب کو اقوامن تو واؤ ماقب الفتحہ کے مناغف سمت سے علیف میں تبدل ہو گیا پھر دو علیف جمع ہو گئے ایک علیف کو حضب کیا آخر میں تا لگا دیا ہو گیا اقامتن اسی طرح استعازتن میں بھی ایسا ہی ہوا ہے باب استفحال کے مزدر میں بھی اسی طرح تعلیل کر گئے استعوازن ہے استعاز یا استعاز اس سے مزدر آتا ہے استعوازن پھر واو کے حرکت تو ماقب الفتحہ منتقل کیا واو علیف میں تبدل ہو گیا علیف حضب ہو گیا آخر میں تا لگا دیا استعازتن ہو گیا ہے یہ طریقہ اکار ہے وَتَفَعَلَ اَتْتَفَعُلُ باب تفعُل کا مزدر تفعُل آتا ہے وَاستَفَعَلَ الْاِسْتِفَعَال باب استفحال کا مزدر استفحال ہی آئے گا فَإِنْكَانِ مُوتَلًا اگر باب استفحال کا اَنُ الْفِعِلْ حَرْفِ الَّدْوَلَا ہو تو فَقَعَفْعَلَا یہ باب افعال کی طرح ہوگا تعلیل کریں گے مثالیں دیتا ہے مصنف صاحب یہ کس کی مثال ہے باب تفعیل کی مثال وَسُلِّمَ التَّسْلِيمُ وَسُلِّمَ التَّسْلِيمُ یہ دوسری مثال شارع نے دیا ہے شارع کے پاس مثالوں کی کمی نہیں ہے مثالیں بہت دے رہے اور یہ آپ کو خوشی ہونی چاہے مثالوں سے بات سمجھ جائے وَزَكِّهِ تَزْكِيَةً یہ باب تفعیل کے موتل والی مثال ہے وَسَمِّ تَسْمِيَةً یہ شارع کی طرف سے تحفہ ہے دوسری مثال ہے سمی مزدر تسمیتاً آتا ہے وَأَجْمِلَ اِجْمَالَ مَنْ تَجَمُلَ تَجَمُلَ یہ باب تفعیل کی مثال ہے وَأَكْرِمْ اِكْرَامَ مَنْ تَكَرَّمَنْ تَكَرُّمَا یہ شارع نے دوسری مثال دیا باب تفعیل کے لئے تکرمن وَأَسْتَعِذْ اِسْتِعَازَتًا یہ باب استفعال کی مثال ہے وَأَسْتَقِمْ اِسْتِقَامَتًا استقِمْ اِسْتِقَامَتًا یہ باب استفعال کی دوسری مثال شارع نے دیا سمعقِمْ اِقَامَتًا یہ باب افعال کی مثال ہے وَأَعِنْ اِعَانَتًا یہ باب افعال کی دوسری مثال شارع نے آپ کو تحفہ دیا وَغَالِبًا ذَلْمَزْدَرُ وَأَتَّالْ لَزِيمُ اور عام طور پر اس مزدر کے لئے تَعَلَانا لازم ہے وَنَادِرًا عَرَى بِنْهَا اور کبھی کبار تا سے خالی ہوتا ہے کہ قولی ہی جیسا کہ اللہ کا قول ہے قرآن کے آیت میں آیا وَأَقَامَتًا صَلَاتِ تو اقامتہ صلاتی نہیں کہا قرآن میں اقامتہ کو حضف کیا ہے اور یہ شاد نادر ہے وَسَلُّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَلَى